اسلام علیکم جی وعلیم سلام علیکم اللہم صاحب کیسے ہیں آپ جی شاہد صاحب اللہ علیہ وسلم اللہم صاحب فرسٹ آف آل مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ درنے کو تقریباً چھے دن ہو گئے ہیں اور حکومت کے درمیان اور آپ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کل سے ہمارے باقیدہ طور پر حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا وہ ایک نشست و ایک دور وہ کل ہوئی ہے اور ایک دور جو ہے نا وہ آج مکمل ہوئی ہے اور اس میں کافی پیشل ہوئی ہے ابھی تک کوئی مطلب سیٹلمنٹ کہیں پر بھی نہیں بنی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ وطالہ مطلب کوئی زیادہ باہد نہیں ہے اس میں سے الحمدللہ اکثریت ہمارے جو مطالبے ہیں اس پر مصبت باتچیت ہوئی ہے اور انشاءاللہ وطالہ باتچیت ختم ہونے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درنا کتنے روز تک پھر جاری رہے گا نہیں جس تیم ہمارے ایک دو نکتے اس پر باتچیت ہو جائیں تو پھر تو اسی وقت ختم ہو جائے گا کہا یہ جاتا ہے کہ تحریک لبائک پاکستان نے یہ جو درنا دی ہے یہ کسی بھی اجنسی کی یا کسی طرح سے کسی کی امام پر کیا گیا تو اس کے حوالے سے کیا ایکسپلین کریں گے آپ لوگ تو ہر چیز کے پیچھے اب پاکستان میں محولے سے بن چکا ہے کہ بتا نہیں کس کا اشارہ ہے کس کا اشارہ ہے لیکن الحمدللہ تحریک لبائک اس وقت صرف اور صرف اپنے فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کی خاطر نکلی ہے اور اس میں ہمارے سامنے یہ نہیں ہے کہ کس کو فائدہ ہے کس کو نقصان ہے ہم کہتے ہیں جو ہم یہاں پہ بیٹے ہیں بس اس کا فائدہ فلسطین کو ہو جائے اور ہمارے ان مظلوموں پر کچھ ریلیف ان کو مل جائیں اس کے لئے بیٹے ہیں باقی لوگ تو باتیں بناتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک لبائک پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے استعمال کیا جائے کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے اسے آپ واقف ہی ہیں تحریک لبائک کے اس درنے کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے مقاصد کے لئے حکومت جو ہے وہ استعمال کر لے حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ مثلا نون لیگ والے کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیٹی آئی نے جو ہے نغو کیا پیٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے اور خود ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کہاں استعمال ہو رہا ہے لیکن ہم الحمدللہ ہمیں سمجھ بھی ہے اور ہمیں کوئی استعمال کریں نہیں سکتا انشاءاللہ ہم صرف اور صرف فلسطین کی خاطر ہیں اگر آج بھی ہمارے ساتھ مذاکرات فائنل ہو جاتے ہیں تو آج ہی ختم کریں گے تو اس کے میں استعمال ہونے والی بات ہی نہیں ہے کہیں نہ کہیں اگر آپ کے مطالبات میں کمپرومائز سٹیٹ اٹھ دی ہے تو تب آپ پھر اس چیز پہ کمپرومائز کر لیں گے مذاکرات میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کچھ لچک بھی دکھاتے ہیں کچھ چیزوں وہ حکومت جو ہے نا وہ ان پہ مطلب یہ ہے کہ وہ آگے سٹیپ لیتا ہے کچھ پہ ہم تو اس میں تقریباً جب بندہ بیٹھ جاتا ہے اور سامنے چیزیں آ جاتی ہیں تو اس طرح نہیں ہے کہ ایک چیز مکمل طور پر ختم ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ جو ہمارا درنہ ہے اور جو ہمارے مطالبات ہیں یہ باقی مطالبات سے اور باقی درنوں سے ہٹ کر رہے یہاں پر ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کوئی سیاسی مقاصد لپیٹ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں بے شک نام بھی حکومت ہو ہم چاہتے ہیں بے شک جو اس کا کریڈٹ ہے وہ بھی یہ لے جائے لیکن بس ادھر کچھ نہ کچھ جو ہے نہ ان کو ریلیف مل جائے تو اسی میں اگر وہ آگے قدم بڑھاتے ہیں تو ہم تو مزید اقدامات کے لیے بھی موسٹ ویلکم کرتے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نہ بس ان کو ریلیف ملے اصل مقصد بس یہی ہے یہ بھی بتائیے گا کہ پروسیس کس طرح سے ہوگا کیا صرف یہ جو نیتن یاہو کو دہشتگرد قرار دینی کی سٹیٹمنٹ رکھی گیا ہے کیا صرف یہ ایک سٹیٹمنٹ وہ جاری کر دیں کس طرح سے اس کو دہشتگرد قرار دینا چاہتے ہیں دہشتگرد تو یہ ہے نا کہ حکومت جو حکومتی طور پر وہ ان پر جو ہے نا وہ یعنی ایک پیغام جائے کہ پاکستان کی طرف سے نیتن یاہو کو دہشتگرد کہا گیا اور دہشتگرد ڈگلیر کیا گیا اور باقی بھی جو ہے کچھ آمیں نظر آ جائیں کہ یہ دیکھو مواد جا رہا ہے طبی اور غزائی تو یقینا جب قوم اپنے آنکھوں سے دیکھے گی تو ان کو یقین آئے گا کہ ہم جو یہاں پہ نکلے تھے تو الحمدللہ ہمارے نکلنے کی وجہ سے ان کو مدد مل رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ تسکین ہو اور دوسری وہاں ان پر جن کو ضرورت ہو تو ان کو وہ چیزیں میسر آ جائے گی انشاءاللہ ایک بہترین اقدام ہوگا اس وقت کہ سب تمام عالم اسلام نے ان سے مو پیر لیا ہے تو اسی وقت یہ ان کے لئے ایک تازہ ہوا کا جنکہ ہو اس وقت کون سی بڑی بڑی تنظیمات ہیں پاکستان کی جنہوں نے آپ کے اس درنے کی جو ہے وہ حمایت کی ہے اور انہوں نے آپ کو جو ہے پرپور اعلان کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ویسے بین ایم تو مجھے اس وقت مشکل ہو جائے گا لیکن الحمدللہ علماء جتنے بھی ہے اور مشایخ ہیں اہل سنت کے اور اس طرح مختلف تنظیمات ہیں آج بھی کچھ تنظیمات آئیتی تو انہوں نے الحمدللہ یہاں پہ برپور طریقے سے اس درنے کے عمایت کی ہے بلکہ میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ امت مسلمہ یا جس کو پاکستان میں جو خبریں پہنچ رہی ہیں تو بلکہ میں نے ابھی کچھ صحافیوں کے کچھ ٹی وی چینلنز پر دیکھا تو سب نے اسی پر گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے بلکہ حکومت نے خود بھی کہا ہے کہ ان کا درنہ جو ہے نا وہ جائز ہے اور ان کے مطالبات بھی جائز ہے تو کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے طریقہ کار پہ کچھ نہ کچھ کہ یہ ادھر نہیں بیٹھنا تھا ادھر بیٹھنا تھا یہ لیکن جس مقصد کے لیے ہیں اور جو مطالبات ہیں میری خیال میں ہر بندے کے دل کی آواز ہے بلکہ مسلمان تو گیا یہ تو غیر مسلموں کی بھی دل کی آواز ہے آپ نے دیکھا کہ امریکہ تک یونیورسٹی آف کلیفورنی اور اس طرح میں باقاعدہ سٹوڈنٹس نے اپنی کیریئر داؤ پہ لگا کے احتجاج کی ہے اور ان کی مکمل طور پر کیریئر تباہ ہوئی ہے اور اس کو یونیورسٹی سے نکالا گیا اور ان کی اوپر شیلنگ ہو گئی وہ زخمی بھی ہو گئے لیکن انہوں نے پھر بھی آواز اٹھایا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو پھر مسلمان ہیں جس کے مثال حضور نے جسد واحد فرمایا ہے کہ یہ ایک جسم کی معنی ہے اگر ادھر تکلیف ہو جاتا ہے تو یہ ضرور محسوس کرے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ہماری آواز تو پھر اس سے زیادہ ایک محسوس طریقے سے ہم آواز پہنچائے اور اس کے لیے میری خیال میں مسلمان جتنی بھی ہے حالیان پاکستان ہے تو وہ اس مطالبوں میں اور اس کاز میں اس مشن میں الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں پھر نے یہ بھی سننے میں آ رہی تھی کہ دس محرم الحرام کے بعد شاید حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کوئی آپریشن کیا جائے گا یا ایسی کوئی بات ہے اس حوالے سے بھی ذرا آگاہ کر دیجئے گا کوئی نئی بات تو نہیں ہے آپریشن بھی بار بار کر چکے ہیں کریک ڈاؤن بھی بار بار کر چکے ہیں اور شیلنگ اور فائرنگ بھی اور سٹریٹ فائرنگ بھی بار بار کر چکے ہیں لیکن مسئلہ کا حال یہ نہیں ہے آپریشن کریں گے تو تب بھی الحمدللہ یہ تاریخ ہے تاریخ لبیق کی کہ وہ پیچھے تو ہٹتے نہیں ہیں تو آگے اگر یہ اتنا فساد پیلا رہے ہیں تو اس کی بجائے جو قوم کی آواز ہے اس کو سمجھے اور اگر یہ غیروں کے شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی سازشوں کی تو میری خیال میں اپنے آپ کو بھی نقصان دیں گے ملک کو بھی نقصان دیں گے اتنی بڑی کاس کے لیے جو درد لے کر اللہ کو لوگ ہے ان کو بھی یہ تقریف میں ڈالیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی دانشمندی ہے بلکہ ایک سیدے سادے مطالبات ہے اور میری خیال میں آپ بھی تو تقریباً کافی اس پر بات بھی ہو چکی ہے تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات ہے نہیں اگر ہے بھی تو ہم تو پہلے سے تیار ہیں پہلے جس طرح سے آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اس دفعہ پروپر طریقے سے تیاری کی ہوئی ہے کوئی آپ نے بھی تیاری ہے یہی لب بیک کنارہ ہے اچھا افیساد حسین رزوی صاحب نو بیٹر تو عسکری امداد کا اگر مطالبہ اس میں ہوتا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہتر تھا ہم نے وہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے بس میں ہو اور ان کے طاقت میں ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسا ربابا جی فرماتے تھے کہ یہ گوڑے کھول دو گوڑے کھول دو اور خالد اور زرار اور یہ ٹینک بیج دو حتف اور شہین اور غوری اور عبدالی میزائل بیج دو جی اسی ہے وہ تو ان سے بائید ہے یہ کام ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے جو پوری دنیا اس وقت کر رہی ہے کر سکتی ہے ورنہ جب انڈیا اپنی جو ہے نا ایک تھوڑی سی احسان کو ذہن میں رکھ کر اس کے ساتھ سرعام اپنی چالیس کروڑ مسلمانوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی اس میں بھی کچھ ایسے لوگ تو ہوں گے نا جو اس کی مخالف ہے ان کی دشمنی اور اس کی مخالفت مول کے پھر بھی جا کر ادھر اسگر امداد کر سکتا ہے تو ہم ان مظلوموں کو جن کے زمین پر قبضہ کیا گیا ہے جن کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے ان کو دفاع کے لیے کیوں نہیں بیچ سکتے یہ سوال تو آپ کی بالکل بجا ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ ان سے غزائی اور طبی مدد کی جو ہے نا وہ ہم منتیں کر رہے ہیں تو وہ تو بہت دور کی بات ہے ہاں تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جہاعت کا اعلان کرتا اور سرعام یہاں سے جو ہے نا وہ ان کی مدد ہو جاتی تو پھر تو مزا آتا اسرائیلی مسنوات کے بائیکوٹ کے حوالے سے اگر ہم یہ بائیکوٹ کرتے ہیں پاکستان جس کرائسی سے دور سے گزر رہا ہے تو یہ مزید کرائسی کے طرف نہیں چلا جائے گا اگر ان کی پروڈکٹس کا ہم بائیکوٹ کرتے ہیں ہمارا اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھ اقتصادی لحاظ سے بھی جو باہر کے پروڈکٹس ہیں ان کی اگر آپ وہ کر لیں گے بائیکوٹ کر لیں گے اور اپنی ملک کے اندر الٹرنیٹ آپ اس کا استعمال کریں گے تو میری خیال میں وہ ملک کے جو ذر مبادلہ کے ذخائر ہے اور جو ان کی وہ بڑھ جاتے ہیں یہ ان کے لئے بہت بڑا فائدہ ہے پاکستان کی معیشت کے لئے بہت بڑا یہ جو کروڑوں عربوں روپیہ جا رہے ہیں ادھر تو ظاہری بات ہے پھر اپنے ملک میں ہی رہے گا اور اپنی ملک کی تو وہ تو اور بات ہے نو اس پر تو ہم زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے چلو ان کی جو اقتصاد کے وہ ہے ماہرین ہیں وہ کریں لیکن ہم اگر ایمانی طور پر کہیں تو ایمانی طور پر ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم بائیکارٹ کرے اور ہم غیرت کرے اور اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کڑے ہو تو ایمانی طور پر جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے پاکستان مزید خوشحال ہو جائے گا تحریک اللہ بائیک پاکستان کا آپ کر اس درنے کا ریزلٹ آپ کیا دیکھتے ہیں نتیجہ کیا ہو گا کیا شہادتوں کی صورت میں جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے کامیابی کی صورت میں ہمیں انشاءاللہ ملے گا اور امید ہے کہ بہت ہی جلد کامیابی اور کامرانی انشاءاللہ ہماری مقدر ہوگی اور ہم اپنی مطالبات کو انشاءاللہ منوا کر کسی بدامنی کے شکاروں ہو کر انشاءاللہ اس کے بغیر ہم انشاءاللہ سکر ہو گئے جزا کر اللہ جناب شاہ صاحب جزا کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو مفتگو کر رہے تھے اور انہوں ان تمام تر احوال سے آگاہ کی ہے اپنے مذبان سکر رہیل حسین رزوی کو اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ